اسلام علیکم کیا اللہ پہلے دوستو ٹھیک ہے امیدہ خیالت سے ہوں گے میرا نام ہے محمد شاہد اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں شاہد آئی ٹی سینٹر اچھا آج میں آپ کو نا ڈیش کے بارے میں معلومات دینے لگا ہوں کہ ڈیش اگر آپ نے کام کرنا ہے تو آپ کاریگر بننا چاہتے ہیں تو صرف ایک ماہ ایک ماہ آپ نے محنت کرنی ہے اور آپ پروفیشنل قسم کے ٹیکنیشن کاریگر بن جائیں گے بہت ہی ایزی ہے بہت ہی آسان ہے میں پچھلے دس سال سے کر رہا ہوں میں نے ایک ہفتے میں کام سکھا تھا اگر میں ایک ہفتے میں سیکھ سکتا ہوں تو آپ ایک مہینے میں سیکھ سکتے ہیں کوئی مشکل کام نہیں ہے آپ نے کام ایک مہینے کرنا ہے اگلے مہینے آپ نے لوگوں کا کام کرنا شروع کر دینا ہے دو تین دوست ہیں ان کی فرمائش ہے کہ جی کریں سٹارٹ تو ہمیں بھی بتائیں تو میں کر رہا ہوں بتا رہا ہوں سب سے پہلے جو آپ کے پاس چیزیں ضرورت ہوگی آپ کو وہ آپ کا ایک ٹول بیگ ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے جی ٹول بیگ اپنا رکھیں جیسا کہ یہ پروپیشنل قسم کا ٹول بیگ رکھیں ٹالیم آباد سمارٹ لرنگ پروگرام ٹرانسفورم کریں آپ کے ٹیچرز کی ٹریننگ ٹول بیگ میں آپ کے پاس ایک ادھر ڈریل مشین ہونے چاہیے اگر آپ نہیں ہوا ہے تو ڈریل نہ رکھیں ہمیں ایک پلاس ایک بلیڈ پیپر کٹر ایک کٹر اور ایک دس گیارہ بارہ نمبر چابیج اور چھوٹا رینچ اور ایک ادھر میٹر یا چھوٹی الچی ڈی ریسیور یہ آپ کے پاس ہونا ضروری ہے اور باقی آپ کو چاہیے ہوگی فریقنسی فریقنسی نکالنے کا سکل طریقہ یہ ہے جی یہ لنگا چی ویب سائٹ ہے یہاں سے جس مرضی ٹیپی کی آپ فریقنسی نکال سکتے ہیں میں آپ کو نکال کے دکھا دیتا ہوں یہ ہم نکال گئے ہیں جی اور نیوز فریقنسی دیکھ لیں یا ٹیپی لکھ لیں ایک ہی چیز ہوتی ہے پاکسٹ یہ نیچے آگئی ہے یہ نکھائے دیکھیں جی یہاں پہ آگا ہے جی اور نیوز کی دعوتوں کیسے ہیں جی یہ دیکھیں 38 ڈگری ہے سیٹلائٹ پاکسٹ 1 آ رہا ہے بینڈ سے یہ ہے سی بینڈ بڑی لین بھی ہے وہ آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا کہ سی بینڈ کیا ہے کیا بینڈ کیا ہے اور 35 13 3813 ورٹیکل وی مینز ورٹیکل ٹھیک ہے جی اس کی فریقنسی ہے اور یہ ہے جی سیمبل ریٹ اس کو بولتے ہیں سیمبل ریٹ یہ ہے جی 168 55 16 855 یہ اس کا سیمبل ریٹ ہے ابھی ہم دیکھیں یہاں پہ جس مرضی چینل کی نکال لیں نائنٹی ٹیو نیوز فریکنسی اور پاکسٹ یہ لینگا دھر خالی میں سپیچ کر رہا ہوں اوکے یہ سب سے اوپر ہی آگئی ہے لینگا سیٹ یہ دیکھیں جی نائنٹی ٹیو نیوز جو ہے پاکسٹ پہ بھی چل رہا ہے آسٹرا ٹو جی پہ بھی چل رہا ہے پاکسٹ کی فریکنسی ہے جی سی بینڈ پاکسٹ کی چل رہا ہے تو آپ اس پر چلائیں 4023 ورٹیکل ورٹیکل سب سے آسان ٹی پی ہے اگر آپ نے سگنل نکالنا ہے نائنٹی ٹیو نیوز لگا لیں سب سے آسان ٹی پی سب سے زیادہ سگنل اس کا ہے اور ڈیش سیٹنگ کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ ایک دو سٹرونگ ٹی پی نکالیں جس کا سب سے زیادہ سگنل ہے پھر آپ نے وہ ٹی پی نکالنا ہے جو ہارٹ سگنل دو سگنل پورے کریں گے آپ کی ڈیش کے سارے چینل آ جائیں گے جیسے نائی ہوتا ہے نا وہ دیکھ پکاتا ہے پوری دیکھ نہیں کھاتا صرف ہونلی چیک کرتا ہے اسی طرح آپ نے خالی دو چینل کی دو ٹی پیس ان کی آپ نے سینٹرہت سٹرونگ کرنی ہے آپ کے تقریباً سب ہی تمام جو ہیں وہ چل جائیں گے چینلز اور ڈیش یہ جو بڑی ڈیش ہوتی نا چار فٹ چھے فٹ آٹ فٹ اس کو بولتے ہیں سی بینڈ یہ سی بینڈ کے لیے ہوتی ہے اس میں کیا ہوگا کہ اس میں وہ گہرائی زیادہ ہوگی اور یہ چھوٹی جو ہوتی ہے دو فٹ والی یہ کی یو بینڈ پر زیادہ چلتی ہے انڈیا والی جو پاکستان میں میں بات کروں پاکستان میں آشیا سٹ اور یہ سٹ یہ چار پاکستان میں آم سٹلائٹ ہیں سب سے زیادہ چلتی ہیں تو یہ آپ نے کام کرنا ہے یہ آپ کو کام کرنے آنے چاہیئے اگر یہ آپ کو آگئی مین تین ہی ہیں یہ آگئی آپ کو بھی سٹلائٹ لگا سکتے ہیں طریقہ ہی ہوتا ہے تھوڑا سا فرق ہوتا ہے انیس بیس کا بس جس کو تھوڑا مشکل لگے اس کے لئے انیس بیس کا فرق ہے کوئی نہیں بات کریں گے یہ جو ویڈیو ہے اندھی تھیوری ہوگی باقی پریکٹیکل ہوگا میں آپ کو دکھاؤں گا سب سے پہلے تو آپ کے پاس ہونی چاہیئے اگر تو آپ نے کام کرنا ہے ہمیں گے اپنے کام کرنا ہے دیگر یہاں اپنا ہی رسیور ہاتے ہوں میٹر فائندر میٹر ہے میٹر ہے ساپلائی میٹر میٹر ہوتا ہے اس میں بیٹری ہوتا ہے بلٹی ہے اس میں آپ کو اپر لے جانے کی ضرورت نہیں ہے جی بلٹی ہوتا ہے اس کے اوپری ہی رسیور اس کے اندر ہے بلٹی ہے دیکھنی وڈیو یہ پر بھیج تو ہمیں چاہیے پول میں شامل ہے باقی جو ہے وہ ریدیو میں 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 کلیر کر دوں گا آپ کو کیا کیا چاہیے اچھا جی میں آپ کو ایک چیز دکھانی بھول گیا تھا بتانی کہ آپ نے جو سیٹلائٹ فائنڈ کرنا نا جو نیوزر آنگل کے لیے آپ نے اپنے موبائل میں ایک اپلیکیشن انسٹال کرنے لازمی اور اگر آپ کو اس ویڈیو سے کوئی فائدہ ہوئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیجئے شیئر لازمی کریں تاکہ اس سے دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے یہ میں نے فری آف کورسٹ لانچ کیا ہے تو دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں جن کو شوگ ہے ریسیٹ کرنے کا کوئی بھی گرسہ تگر میں یہ دیکھیں جی سیٹلائٹ ڈریکٹر کے نام سے اپلیکیشن ہے ان کا لوگو سیم ہے سیٹلائٹ لکیٹر ہے سیٹلائٹ فائنڈر ہے آپ نے سیٹلائٹ ڈریکٹر کرنی ہے فائنڈر نہیں کرنی یہ اس کی کمپنی ہے یہ دیکھ لیں میں بڑی کر کے دکھا دیتا ہوں سیٹلائٹ ڈریکٹر کے نام سے آپ نے اپلیکیشن انسٹرال کرنی ہے یہ آپ کو بہت ہلفل رہے گی لوکیشن میں میرے ساتھ اکثر معاملہ یہ آتا تھا کہ میں چھت پہ جا کے لوکیشن بھول جاتا تھا کہ جش کا مو کس طرف کرنا ہے یہاں پہ ایشیا سائٹ کی سائٹ پہ ہے پاک سائٹ کی سائٹ پہ اس کے لئے کافی ہلفل رہے گی اس کے لئے لئے آپ کے پاس موبائل میں نیٹ ہونا ضروری ہے اور آپ کا جی پی ایس آن ہونا ضروری ہے اور یہ اپلیکیشن موبائل کے لئے تو بہت شکریہ جی ملتا ہے اگلی ویڈیو میں